سلام علیکم گزشتہ ویڈیو میں سلام کے متعلق کچھ باتیں آپ سے کہا تھا آج سلام میں پہل کرنے والے کی فضیلت یعنی آگے پڑھ کر جو آدمی سلام کرتا ہو اس کی کیا فضیلت ہے اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے متعلق یہ دو لحظہ آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ جو آدمی پہل کر کر آگے بڑھ کر سب مسلمانوں میں سلام کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے سے سب سے زیادہ قریب ہے یعنی اللہ کی قربت اور نزدی کی حاصل کرنے کے لئے سلام میں آگے بڑھ رہا چاہیے دیکھو دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہا رسول اللہ دو آدمی ملاقات کر رہے ہیں اب کسے پہلے سلام کرنا چاہیے سوال کے جواب میں آم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جو آدمی اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہو وہ آگے بڑھ کر سلام کرے اس سے مطلب یہ ہے کہ جو آدمی پہلے سلام کرے گا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرنے کا فائدہ کیا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی آگے بڑھ کر سلام کرے گا اس کے اندر سے اللہ تعالی تکبر، ہمن، میں بنے کو ختم فرما دیں گے بہت بڑی بات ہے بہت نعمت یہ ہے آگے بڑھ کر سلام کرنے سے اپنے دل سے تکبر کو اللہ تعالی ختم کرا دیں گے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو اللہ سے زیادہ قربت حاصل کرنا چاہتا ہو وہ جو ہے سلام میں آگے بڑھیں اکتیسری چوتھی جگہ اللہ کے نبی فرمائے جو آدمی مجھ سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہو وہ آگے بڑھ کر سلام کرنے والا بن جائے تو اللہ کے قربت حاصل کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لئے سلام میں آگے بڑھ کر ہم سو کرنا چاہیے تو اللہ کی قربت اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی آگے بڑھ کر سلام کرے گا اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں مخفرتیں اللہ تعالی اس کی پر نازل فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور محبت جو اس کی بندے کو مل جائی تو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھ کر ہم سلام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور شفاعت حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھ کر ہم سلام کریں دشمنی کو ختم کرنے کے لئے آگے بڑھ کر ہم سلام کریں پیارا محبت کو بڑھانے کے لئے آگے بڑھ کر ہم سلام کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ